شیخ شہاب الدین میں نے بہت سے مشاہد سے سنا ہے کہ جس نے کسی فلاح پانے والوں کی زیارت نہیں کی تو وہ فلاح نہیں پائے گا یعنی کسی ایسے شخص کی زیارت نہیں کی جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فلاح دیتا ہے تو وہ فلاح نہیں پائے گا اور نیزے انہوں نے یعنی شیخ شہاب الدین علیہ رحمت الرزوان نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر کیا ہے شیطان ہے اور امام قشری رحمت اللہ تعالی نے رسالے قشریہ میں بھی لکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا کیونکہ بایزید فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے اور اس بات کو یہ تمام جو باتیں میں نے بیان کی ہے اس بات کو حضور علیہ حضرت علیہ رحمت و عزوان نے الملفوز جلد دو صفحہ نمبر چھپن اور سلطابن پر ذکر فرمایا ہے اب ذرا دیکھئے ان عبارات سے یعنی یہ جو میں نے عبارت پیش کی اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ ہر مسلمان کے لیے کسی پیر کی بیعت کرنا نہایت ضروری ہے ایسی عبارات کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھئی کیونکہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ فلا نہیں پا سکتا اور جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ شیطان کا مرید ہے تو حضور علیہ حضرت علیہ رحمت ورزوان اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فلاح کی دو قسمیں ہیں فلاح کی دو قسمیں ایک فلاح ظاہر اور ایک فلاح باطن یعنی فلاح کا مانا ہوتا ہے کامیابی کامیابی کی دو قسمیں ایک ظاہری کامیابی اور ایک باطنی کامیابی حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہری کامیابی یہ ہے کہ دل اور بدن دونوں پر جس قدر احکامِ الہیہ ہیں سب کو بجا لائے نہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی گناہ سغیرہ پر اسرار کرے اسی طرح قلب میں کسی سے کینا اور بغض نہ رکھے یہ فلاح ظاہر ہے بدگمانی نہ کرے بخل نہ کرے غفلت اور سنگدلی نہ کرے اس کو فلاح ظاہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کرنا یا نہ کرنا ہے اس کے احکام شریعت میں ظاہر اور واضح ہو چکے یہ فلاح ظاہر ہے یہ حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں اور ایک ہوتا ہے فلاح باطن یہ ہے کہ قلب اور روح یعنی قلب اور بدن برے کاموں سے خالی ہو اور نیک کاموں سے مزین ہو اور اس کے بعد دل کو شرک خفی سے پاپ کیا جائے یعنی دل میں جو چھپ کر کے ہم شرک 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 کرتے ہیں اس سے بھی کیا کیا جائے پاپ کیا جائے وہ آگے لکھتے ہیں حتیٰ کہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے لا مشہود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں پھر کہے لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اس کا دل اس سے متصف ہو جائے یہ فلاح باطن یعنی اول دل ارادے غیر سے خالی ہو لا مقصود الا اللہ کا مطلب غیر کے ارادے سے اس کا دل کیا ہو خالی ہو یہ ہے اسل مقصد اور پھر نظر جو ہے غیر نہ رہے یعنی نظر جو ہے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت میں ڈوب جائے پھر اس کے بعد لا موجود الا اللہ کا مطلب اس کے بعد کیا ہے وجود اس کے لئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا وجود جو ہے وہ بالکل باقی ہے تو جب اللہ کا وجود بالکل باقی ہے تو لا موجود الا اللہ تو اب وجود اس کے لئے باقی ہے یعنی اس کا بھی وجود جو ہے وہ اس کے لئے باقی ہے اور باقی سب جو ہے وہ ذل اور سایہ برحال فلاح کے لئے مرشد ضروری ہے خواہ فلاح ظاہر ہو یا فلاح باطن ہو حضور اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ خود سے انسان فلاہ نہیں پاتا بلکہ اس کے لئے کیا ہے مرشد ضروری ہے چاہے وہ فلاہ ظاہر ہو چاہے وہ فلاہ باطن ہو اب آگے حضور اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ مرشد کی بھی دو قسمیں ایک مرشد عام اور دوسرا مرشد خاص مرشد عام جو ہے وہ کلام اللہ کلام رسول کلام عیمہ شریعت تو طریقت اور کلام علماء دین ہے کلام علماء دین ایک کلام اللہ کلام رسول کلام عیمہ شریعت اور کلام علماء دین اب ذرا دیکھئے عوام کا جو رہنما ہے عوام کا رہنما یعنی جو عوام اس کے پیچھے چلے گی تو وہ آگے آگے چلے گا اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے عوام کیا ہے فلاہ پائے گی تو عوام کا جو رہنما ہے وہ کلام علماء اور علماء کا جو رہنما ہے وہ کلام عیمہ شریعت اور کلام عیمہ شریعت کا جو یعنی کلام عیمہ شریعت کا جو مرشد ہے وہ کلام رسول ہے اور کلام رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حادی ہے وہ کلام اللہ ہے اب فلاہ ظاہر ہو یا فلاہ باطن وہ اس مرشد عام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جو اس مرشد عام کو نہ مانے وہ کافر یا گمراہ ہے اور اس کی عبادت زائے اور مردود ہے یہ بات حضور علیہ حضرت نے لکھا ہے اب یہ تو مرشد عام ہوا ایک مرشد خاص یہ ہے کہ مسلمان کسی عالم سنی صحیح العقیدہ صحیح العامال جامع شرائع بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں یعنی ان تمام کے شرائع میں ہاتھ دے دیں اب یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن سنت عیمہ مشتہدین علماء کے فتوے کو مانتا ہو اور ان کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو وہ یعنی یہ احکام کے مطابق عمل کرتا ہو وہ بے مرشد نہیں اور اس کے لئے کسی خاص شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض یا ضروری نہیں البتہ کسی مرد سالے کے ہاتھ پر بیعت کر کے طائب ہونا اور کسی سلسلے طریقت میں منسلخ ہو جانا یہ مستحب ہے اور دنیا وہ آخرت کی بہت ساری سعادتوں کے حصول کا سبب ہے یعنی بیعت جو ہے یہ فرض و واجب نہیں ہے بلکہ اتنا فرض و واجب ہے کہ آپ اگر کسی علماء قرآن و سنت عیمہ مشتہدین کی آپ بات کو مان رہے ہیں تو یہی تو آپ کا مرشد ہے اور مرشد کی بات ماننا ضروری ہے اور جب مرشد کی بات ماننا ضروری ہے تو ہاتھ پر صرف ہاتھ دیل کر مرید ہونا یہ مستحب اور سنت ہے اسی بنیاد پر کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کیا ہے بیعت کرنا واجب اور فرض ہو بلکہ اتنا کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو کسی مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو اللہ ان کے صدقے تفیل میں تمہاری پرسل کرنا اسلام موسیقی